نمشکار دوستوں میں ہوں آپ کا دوست پردیب کمار بانگڑی آپ کا اس کارکرم میں سواقعت ہے جس کارکرم کا نام ہے آپ کے انروت پر دوستوں آپ کے انروت پر آج میں آپ کو بتاؤں گا کالے گلاب کی کھیتی کیسے کریں اس بارے میں آپ کو سمپون جان کر رہی دوں گا دوستو اگر آپ میرے چینل کو پہلی بات دیکھ رہے تو آپ اسے انروت ہے کہ آپ اسے لائک کریں ویڈیو کی نیچے کے ریٹ کلر کا بٹن ہے اسے دبا کر سبسکرائب کریں باجیو میں ایک بیل ہے اسے بھی دبائیں تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچیں دوستو اگر آپ میرے چینل کو پہلے سے ہی اگر سبسکرائب کر چکے ہیں تو میں آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں دھنیواد کرتا ہوں آپ کا ابھی نندن کرتا ہوں آپ کا کہ آپ میرے چینل کو دھیان سے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دوستو یہ ویڈیو اچھا لگے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں آپ فیس بوک واٹس اپ انسٹرگرام ٹوٹر کسی سے بھی کر سکتے ہیں تو چلیے دوستو ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں کالے گلاب کی کھیتی کے لیے جلوائیو کس پرکار کی ہوتی ہے بتا دیتا ہوں میں ٹھن ڈیوم ششک جلوائیو جو ہے گلاب کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے تو آپ جو ہے اس کے لیے جو تاپمان کتنا ہوگا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں پچیس سے لے کے تیس ڈیگری سینٹی گیٹ دین کا تاپمان ہونا چاہیے اور رات کو جو ہے بارہ سے لے کے چودہ ڈیگری سیلس تاپمان ہونا چاہیے اس میں جو ہے اچھے سے جو ہے کالے گلاب کے پھول پیدا ہوتے ہیں بھومی یہاں دوستو جس بھومی میں آپ گلاب کی کھیتی کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے تو آپ اس بھومی کا بھومی پرکشن کروائے نزدیک کے کسی بھی کرشی سنستان میں جا کر ہومی کا پرکشن کرائے اور ویگینکوں کو یہ بولیں آپ کہ جو ہے اس میں میں گلاب کی کالے گلاب کی کھیتی کرنا چاہتا ہوں ویگینک لوگ مٹی کو جو ہے چک کرنے کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ اس میں کیا داننا ہے کیا نہیں داننا ہے اس کے بعد آپ جو ہے اس میں آپ کالے گلاب کی کھیتی کر سکتے ہیں کہاں سے اس کے بیج ملیں گے کہاں سے سب ملے گا پودھا کہاں سے ملے گا سپون جان کر رہے دوں گا دوستو دوستو اب میں ان لوگوں کو بتا دوں جو لوگ دور دراج کے شیطر میں رہتے ہیں جہاں پر یہ ویبستہ نہیں ہے کہ بھومی کا پرکشن کرائے جائے تو وہ لوگ کس طرح کی بھومی میں لگائیں کہ ان کی فصل اچھی ہو گلاب کی کھیتی جو ہے لگ بک سبھی پرکار کی مٹیوں میں ہوتی ہے ٹھیک اسی طرح کالے گلاب کی کھیتی بھی جو ہے وہ سبھی پرکار کی مٹی میں ہو جاتی ہے پرنتو دو مٹ بلوئی دو مٹ یا پھر مٹیاری دو مٹ مٹی جس میں پرشور ماترہ میں جو ہے ہارونس ہو یہ اتم ہوتی ہے اور اس کا جو پی ایچ مان ہے دوستو پانچ دسندہ تین سے لے کے چھے دسندہ پانچ تک ہونا چاہیے تو جو پی ایچ مان کے لیے بازار میں مشین بھی ملتی ہے تو آپ جہاں سے بیج خات آپ کھٹے وہاں سے لا سکتے ہیں اور اپنے بھومی کا پرکشن کر سکتے ہیں ساتھ ہی پودھے کے اچھت بکا سے تو چھایہ دار جل جمعوں والی بھومی نہیں ہو اس بات کا آپ دھیان رکھیں یہ سارے جو بھی آپ کھیتی باری کرتے ہیں سبھی جانتے ہیں کہ جل جمعوں سے ساری فصل برباد ہو جاتی ہے چاہے وہ کالے گلاب کی ہو چاہے وہ کوئی بھی فصل ہو تو اس میں بھی یہی بات لگو ہوتی ہے کہ آپ جو ہے جو ہے جو جل جمعوں ایسی بھومی نہیں ہونا چاہیے چھایہ دار جگہ میں اگھانے سے پودھے کا ایک تو وکاس ٹھیک سے نہیں ہوگا دوسرا پودھری ملس رسٹ آجی بھیماری کا پرکو بڑھ جاتا ہے کالے گلاب میں پروردھن کالے گلاب کی جو ہے بیج جو ہے آپ کو آسانی سے جو ہے بازار میں مل جائے گا دوستو آپ اس کے بیج جو ہے آن لائن منگا سکتے ہیں تو علی بابا سے منگا سکتے ہیں ایمیجان سے منگا سکتے ہیں بہت ساری کمپنیاں جو ہے اس کے بیچ اور ساتھ میں پودھا بھی آپ کو اپلبد کرا دیں گی تو آپ وہاں سے پودھا لے سکتے ہیں اور یا پھر آپ نرسری کوئی بھی نرسری اچھی جو نرسری وہاں سے آپ یہ پودھا اٹھا سکتے ہیں بلک میں اٹھائیں گے تو جو ہے بہت سستہ ملے گا آپ کو تو اور بھی بہت سارے گلاب کے جو ہیں پودھے جو ہے آپ کو لیور ہو سکتے ہیں تو پروردھن کس طرح سے کہے گلاب کی نئی قسمیں جو ہوتی ہے وہ آپ کو وہی سے پتہ چل جائے گی جب آپ لیں گے تو آپ کو کرنا کیا ہے پراری قسموں کا پرسار کٹنگ بیڈنگ گوٹی ایون گرافٹنگ ویڈھی دورہ کر سکتے ہیں ویب سائٹ ویڈھی میں جو ہے ٹی ویڈنگ بہت مہت پرو ٹی ویڈنگ دورہ پرسار کرنے کے لیے باجو پودھے کے پہلے تیار کرنا پڑتا ہے اس کی لیے جولائی سے اگست ماہ میں کٹنگ لگائی جاتی ہے جو کہ دسمبر سے جنوری تک ویڈنگ کرنی یوگیں ہو جاتی ہے تو ویڈنگ کے بارے میں نے سمپونڈ پروگرام بنایا ہوا ہے تو دوستو اگر آپ کو نہیں مالوں کی کیسے ویڈنگ کرتے ہیں تو آپ میرا پروگرام دے سکتے ہیں ایک گلاب کے پودھے میں چار رنگ کے گلاب تو یہ میں نے لگایا تھا اور چاروں رنگ کے گلاب لگ چکے ہیں تو آپ اگر میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں تو اس پروگرام کو ضرور دیکھیں بڑا ہی انٹرسٹنگ ہے اور بہت محنت سے بنایا میں نے اسے تو قریب ملکہ اس میں تین سے چار سال تو اس کی کھیتی کی تیاری کیسے کریں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں گلاب کی کے پودھوں کی لمبی عوضی تک گھنڈ وقتہ یک تپوش پت پادم کے لیے مٹی کا اچھی طرح سے تیار ہونا بہت ضروری ہے کھیت کی تیاری کرنے سے پہلے جتائی کم سے کم چالی سے پچاس سنٹی میٹر گہری کرنا ہے کسان بھائیوں تاکہ مٹی کی کڑی پرٹ ٹوٹ جائے جس سے گلاب کی جر اچھی سے بردھی ہو اور اس کا اچھی سے وکاس ہو مٹی میں اپلد پوشک تترکی ماترہ کو جاننے کے لیے مٹی پرکشن ضرور کرائیں سرو سے ہی میں کہہ رہا ہوں اب بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مٹی پرکشن ہوشے کرا لے نزدیک کے کسی بھی کرسی سنستان میں مفت میں ہوتا ہے سرکار دورہ جو آپ کو مفت مل جائے گا اور یہ جلہ جو بھی آپ کی ڈسٹک ہوگا وہاں پہ آپ کو آسانی سے مل جائے کھلیکٹر آفیس کے آس پاس اکثر ہوتے ہے تو اب ضرور ماں سے پتہ کر سکتے ہیں مٹی پرکشن کے اپرانت پوشک تترکی اپلد دھتا کے انصار اترکت جو ہے گوبر کی سڑی ہوئی خات نائٹروجین فاس فورس پوٹیشیا میں ہم سچ پوشک تترکی مٹی کو ملانا چاہیے مٹی کے لون کی ادھکتہ ماترہ ہونے پر شروع میں کم سے کم دو بار کھیت میں پانی بھر کر کچھ سمیں بعد باہر نکالنا چاہیے تاکہ مٹی کی سپنے کے لیے جو ہے آپ چھوڑ دیں اور مٹی جو ہے پرسوک لے اس کو ایسا کرنے سے مٹی کے لون کی ماترہ کم ہو جاتی ہے مٹی کا پی اچھوان کم ہونے پر چونے کو مٹی میں ملانا چاہیے دیکھ لیجئے اگر چونہ اگر آپ آپ کو تو معلوم یہ چونے جو ہے آپ دالیں گے تو پی اچھوان ٹھیک ہو جائے گا تو چونے کی ماترہ مٹی کے ورتوان پی اچھوان پر نربھر کرتا ہے تو آپ کو جو ہے ویگینک لوگ بتا دیں گے تو مٹی میں جو ہے گوور کی کھا دیا وہ روگرک کو ڈالنے کے بعد کم سے کم تیس سے چالی سینٹی میٹر گہری جتائی کرنا جروری ہے پہلے سے ہی میں کہہ رہا ہوں آپ کو دوستوں جب مٹی بلکل بھوری بھوری ہو جائے اس اپرانت کیاریاں بنانے کا کارے شروع کر دیں گلاب کی کھیتی میں سے گھنڈ وقتا یک تو پوشف اتوادن کے لیے زمین کی سطح سے پندرہ سے تیس سینٹی میٹر اٹھی میٹر جو ہے پندرہ سے تیس سینٹی میٹر اٹھی جو ہیں جو چوڑی و سویدھائی امسار لمبی کیاریاں برانی چاہیے دو کیاریاں تپیس میں چالیس سے پچاس سینٹی میٹر کا رافتہ دیکھنا چاہیے پودھا روپنٹ سے پہلے پہلے پہارا سیچائے ویدی سے کیاریاں کو نم کر دینا چاہیے شاند رہیوں گلاب کو لگانے کا جو سمیہ اور تاپان کیا ہوتا ہوں میں بتا دیتا ہوں جب آپ روپنٹ کر رہے ہیں تو دن کا تاپان جو ہے پچیس سے لے کے ستائیس ڈگری ہونا چاہیے اور رات کا جو ہے بارہ سے لے کے انیس ڈگری سے انٹیگرٹ ہونا چاہیے تو اس سے جو ہے اچھی طرح اگر اتنا ہے تو آپ جرور اس کا روپنٹ کریں اور روپنٹ کی ویدی میں بتا دیتا ہوں جب ہم پودھا روپنٹ کی سگنتہ کی بات کرتے ہیں تو پالی ہاؤس میں گلاب کی پنگتیوں سے پنگتی کی دوری پچاس سینٹی میٹر تطھا پودھے سے پودھے کی دوری بیس سے پچیس سینٹی میٹر فاصلے پر لگائے گھنا پودھا روپنٹ کرنے سے پوش وڈنڈی کی اوپر بڑھ جاتی ہے جو آرثی کے روپ سے بہت لاپکاری ہوتی ہے کالے گلاب کا پودھا روپنٹ کے ایک دن پہلے کیاریوں کو ہلکا نم کر دینا چاہیے جیسے کی سامانے گلاب کے پودھوں میں کرتے ہیں کیاریوں کے دونوں لمبائی میں باہر حصے کا پچیس سینٹی میٹر چوڑے کو فاورے سے پچیس سے تیس سینٹی میٹر گہری کھدائی کر کے مٹی کو راستے پر رکھ دینا چاہیے جب کیاریہ کے دونوں طرف کنڈ جیسا لگنے لگے اس کے اوپراند آپ بیس سے پچیس سینٹی میٹر کے فاصلے پر دونوں پگتیوں میں پودھوں کر اوپنٹ کر دیں پودھا لگانے کے ساتھ ساتھ مٹی سے دواتے جائے جب ایک کیاری پونڈ روپ سے روپید ہو جائے طرف راستے پر پڑی مٹی کیاریوں کے ساتھ لگائی جائے اس کے اوپراند آپ پائپ سے کیاریوں میں اچھی طرح پانی دیں پانی دینے کے اوپراند کیاریوں میں جہاں بھی مٹی دبی لگیں وہاں اچھی طرح مٹی دال دیں اچھی سے مٹی دال کے دونگائے اور پھر سچائی کرتے رہیں ایسا کرنے سے گلاب کے پودھے کی مرتیو کم ہوتی ہے پالی ہاؤس میں گرمی کے موسم میں پودھا روپن کرنے کے سمیں اندر میں چالی سے پیتالیس پرتیشت کا گرین شیڈ نیٹ کے استعمال کرنا چاہیے گلاب کے پودھا روپن میں جو ہے دس سے بارہ دن کے بعد نئے وزی شروع ہو جاتی ہے خاد اور اورورک جی ہاں کس طرح کے خاد لگے گا اورورک لہیے وہ بتا دیتا ہوں میں گلاب کے نئے پودھوں کو روپن سے پہلے پرتے گردھے میں آدھا مٹی میں جو آدھا بھاگ سڑا ہوا گوبر کا خاد یا پھر کمپوز ملا لے اور پرانے پودھے کی کٹائی چھٹائی ایم ویٹنگ جو اکٹوبر سے نومبر میں کرتے ہیں تو خاد ایم ورورک اپیوک کریں ویٹنگ کے بعد گڑھے میں آدھا بھاگ مٹی و آدھا بھاگ سڑا ہوا کمپوز گوبر کا خاد ملا کر بھر دیں اور کیاریاں ملا کر سچائی کر دیں اس قریب میں لگبک پندہ سے بیس دین نبے گرام اورورک مشتر پرتی ورگ میٹر کی درسے جس میں دو بھاگ امونیوم سلفیٹ کا چار بھاگ سنگل سپر فاسفیٹ تین بھاگ میوریف اور پوٹاس کی مطرح ہو ملا دینا چاہیے امونیوم سلفیٹ اور پوٹاس سلفیٹ کو پنہ پہلا پشپن سماپت ہونے کے بعد پریوک کرنا اپیوکت رہے گا تو جب پہلی بار پھول نکل جائے اسی کے بعد اس کو اپیوک کریں چمکدار پھول پراپت کرنے کے لیے سات بھاگ میگنیشن سلفیٹ سات بھاگ فیرس سلفیٹ تین بھاگ بوریکس کمیشن تیار کر پندرہ گرام دس لٹر پانی میں کھول کر ایک ایک مہنے کی انترال پر چھڑکاو کرنا چاہیے ویسائے کے اس طرح پر کھیتی کرنے کے لیے پانچ سے چھے کلو گرام چڑھا ہوا کمپوزد دس کلو گرام نائٹروجن دس کلو گرام فاسفورس اور پندرہ گرام پوٹاس پوٹاس پرتی ورگ میٹر سے دینا چاہیے آج ہی مہترہ چھٹائی کے بعد تتشیش پیتال جن بعد دیں بھومی کے حرورک شکتی ہیں پودے کے وکاس کو دھیان میں رکھتے ہوئے پچاس سے سو گرام گلاب مشرنڈ جو بازار میں اپلپت آپ کو مل جائے گا کسی بھی جو ہے اب جب جائیں گے خواہد لینے تو وہاں مل جاتا ہے گلاب مشرنڈ وہاں سے لے سکتے ہیں چھٹائی کے ایک سبتہ بات کیا جاتا ہے یہ دیکھا گیا ہے کہ ادھک ماترہ میں راسانی کو رویت کا پریوک کرنے سے مٹی کا پی ایچ ایوم ایسی مان بڑھ جاتا ہے اس کو کم کرنے کے لئے سچائی کے پانی کے ساتھ امل کا پریوک کرنا چاہیے سچائی گلاب کے پودے کو ٹپک وزی سے سچائی دن میں تین سے چار بار کرنا ضروری ہے برسات ایوم جاری کے موسم میں کم سچائی کے اوشکتہ پڑتی ہے گلاب کے پودے میں پانی کی ماترہ پودے کی وردی وکال تصہ سوری کی روشنی کی تیورتہ پر نربہ کرتا کیسا مائیوں گرمی کے موسم میں پورڑ ایک گلاب کے پودے کو لگ بھگ ایک لیٹر پانی کی اوشکتہ پڑتی ہے ایک لیٹر پانی ایک پودے میں لگتا ہی ہے گرمی کے موسم میں جب پودہ سوست ہو تصہ دھوک تیج ہو رہی ہو اس سمیں گلاب کے پودے کو ادھک ماترہ میں پانی کیا اوشکتہ ہوتی ہے گلاب کے پودے کی سچائی صبح نو بجے سے لے کے سام کے تین بجے کے بیچ کرنا چاہیے رات کے سمیں آپ کو گلاب کے پودے میں سچائی نہیں کرنی ہے دھیان رکھیں صرف دن میں کرنا نو بجے سے لے کے تین بجے کے بیچ میں کٹائی چھٹائی اور بیڈنگ گلاب کے کھیتی کرنے کے لیے ان کے پودوں کے کٹائی چھٹائی بہت مرکپون ہے ان کے پودوں سے روپن کے پسچہ جو نئی شاکھائیں نکلتی ہیں ان سبھی شاکھاؤں کو نیچے سے آٹھ سے دس سینٹی میٹر چھوڑ کر نیچے کی طرف بیڈ یا نے جھکا دیتے ہیں ایسا کرنے سے پرتیک پودے میں انہیک شاکھائیں نکلاتی ہیں اور پودے پر ادھیک شاکھا ہونے پر پھولوں کا اتپادن بڑھ جاتا ہے جب پودے پر ادھیک شاکھا اس پرکار سے نکلی ہو اس کے اوپران پرتیک پودے میں تین سے چار سوش شاکھاؤں کو لگ بھگ بیڈنگ فلائیب سے دس سے بارہ سینٹی میٹر چھوڑ کر کار دینا چاہیے اس پرکار نئے پودے کے کٹائی چھٹائی کی جاتی ہیں گلاب کے کٹائی چھٹائی کا سمیں میدانی شیطر میں ستمبر سے اکٹوبر اور پہاڑی شیطر میں مارچ کے مہینے میں کی جاتی ہے کٹائی چھٹائی کے دوران سوکھی شاکھاؤں کو کٹ دینا چاہیے گلاب کے پتلی شاکھاؤں کو پوشو ہوتوادان کیلئے ٹرین نہیں کرنا چاہیے اس کے پودوں کو کٹنے چھٹنے کے ترند بعد ففل ناشک کیپٹان دو گرام پرتی لیٹر پانی میں گھول کر چھٹکاو کرنا چاہیے تو کسانوائیوں کو کیپٹان ہے وہ دو گرام پرتی لیٹر پانی میں ڈال کے چھٹکاو کرنا ہے کھرپتوار نیانترن پالی ہاؤس میں گلاب کی کھیتی میں کھرپتوار کی بہت ہی کم سمسیہ ہوتی ہے مہینے میں ایک بار کیاریوں کی اوپری ستا کی مٹی کی ہلکی گھڑائی کرنی چاہیے مٹی کی گھڑائی کرنے سے پہلے مٹی بھر بھری بنا لے اور مٹی کی پانی بھنڈارن کی شمتہ بڑھ جاتی ہے گھڑائی کرتے سمیں ساودھانی رکھنی چاہیے گلاب کی پتلی جڑے نہ ٹوٹے اس لیے ہلکی گھڑائی کرنی چاہیے جبکہ آپ کھیت میں کر رہے ہیں تو تھوڑی اچھی گہرائی سے آپ گھڑائی کر سکتے ہیں اور کھرپتوار نکال سکتے ہیں تو کھیت میں آپ پالی ہاؤس میں تو خیر سب کچھ اٹی پیشن ہوتا ہے جیسے کہ ہم سب ہی جانتے ہیں لیکن جو کھیت ہوتا ہے کھیت میں آپ آسانی سے جیسے ہر فصل میں کرتے ہیں ٹھیک اسی طرح سے کرنی ہے کالے گلاب میں ڈیس بیڈنگ ڈی شوٹنگ اور ڈیس کرنگ یہ تینوں سمیں سمیں پہ کرتے رہنا چاہیے اس کے علاوہ جو ہے میں آپ کو ایک چیز اور بتانا چاہوں گا پوش و ڈنڈی یوں کو سہارا یہ دینا جروری ہے کیریوں کے دونوں طرف لگ وقت تین دسلدہ پانچ میٹر کے انترال پر پاس سے لے کے پاس دسلدہ پانچ فٹ لمبا لوہے کی پائپ لگا دیں اس پائپ میں دو سے تین ستہ پلاسٹک کے رسی کو کیریوں کے دونوں طرف باندھیں ایسا کرنے سے جب پوش و ڈنڈیاں پر کلی بڑھ جاتی ہے اس سمیں سبھی ڈنڈیاں کو جھکنے سے بچایا جا سکے تو یہ کرنا پڑتا ہے کیٹ ایوم روک پروندھن جہاں روک تھام کرنی پڑتی ہے ساری بیماریوں کی تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں گلاب کے پودے میں لگنے والے کیٹ میں دیمک ریڈ سکیل جیس سیڈ ماہوں تھپسم آدھی پرمک ہے اس کی روک تھام سبھی سوڑ پر کرنا آشک ہے دیمک کے لیے تھیمیٹ دس پرتیشت دانے دار دوا دس گرام یا پھر کلورو پاریری فوس بیس پرتیشت دو دسلدہ پانچ لیٹر پانی پرتی دس ورگ میٹر کی در سے مٹی میں ملائیں ریڈ سکیل ایون جیسٹ کیٹ کی روک تھام کے لیے سیون سیون جیرو تھری پرتیشت یا پھر مالہ تھیان سننے دسلدہ پرتیشت کا شرکاؤ کریں کیٹ روک تھام ضروری ہے گلاب کے مکہ بیواری ڈائی بیک یہ پرائی چھٹائی کے بعد کٹنے پر لگتی ہے جس سے پودا دھری دھری اوپر سے نیچے کی طرف سکتا ہوا جھڑ تک مہت جاتا ہے تیور آقوان ہونے پر پورا پودا سک کر مر جاتا ہے اس کی روک تھام کے لیے ترنت چھٹائی کے ترنت بعد کٹے بھاگ پر چوبیٹیا پیسٹ لگا دیں جہاں دستو جب کٹنگ کرتے ہیں تو چوبیٹیا پیسٹ لگا دیں چار بھاگ کوپر کاربونیٹ چار بھاگ ریڈ لیڈ پلس پانچ بھاگ تیسٹی کا تیل لگائیں اور شندہ دسملہ ایک پرتیشت ملیتھیان کا چھٹکاؤ کریں اس کے ساتھ ہی کھیت کی صفائی اور نکائی گڑائی یا خات اور ارورک اسی طرح پر پیوک کرنے سے پودھائی جویں بہت اچھی سے بڑھوار کرتا ہے جل جمعات سے بچیں اس سے برام بیماری روک میں بہت مدد ملتی ہے بلیک پاسٹ اور پاڈری مرڈ جیسی بیماریوں کا پرکو گلاب کے پودھوں پر ہوتا ہے اس کی روک تھام ہے تو کیراتھین یا پھر آپ سلف ایکس سندہ دسملہ دو پانچ پرتیشت کا اچھٹکاؤ کر سکتے ہیں روک روک تھام آپ کریں پیداوار جہاں دستو پالی ہاؤس میں کٹ پلاور ہے تو اتفادان کے لئے ہائیبرڈ ٹی ورگ کی قسموں میں جو ایک سو چاری سے لے کے دو سو بیس اور پلورو بڑی ورگ کی قسموں میں جو ہے دو سو بیس سے لے کے ساڑھے تین سو پوش پڈنیا پرتی ورگ میٹر سے اتفادت ہوتی ہے گلاب کے کٹ پلاور کی اوپر شس چکریاؤں کسموں تتہا باتا ورن پر بہت ادھک نیروہ کرتی ہے گلاب کا ایک بار کا پودھا رپن کے سے پانچ ورس تک جو آپ کو پول دیتا رہے گا اس سے ادھک سمیت تک انہیں پودھوں سے پوش کی اوپج اور گن وقت تک گھٹیں گئے پھر پاس ساتھ تک آپ آسانی سے اس کے پول نکالیں اور بیچیں اسی وقت آپ اسے نشٹ کر کے دوبارہ سے لگا سکتے ہیں تو یہ ہے کالے گلاب کو لگانے کے بقریہ کھیتی امید کرتا ہوں آپ کو یہ جانکاری ضرور اچھے لگی ہوگی تو اسی کے ساتھ اپنے دوست پر دیکھو اور بھانگڑے کو اس کارجم سے جانے کی اجازت دیجئے نوشکار جہند موسیقی